ورسو بعد ایک ایسا کرکیٹ ٹونمنٹ کا آئیوجن دیکھنے کو ملا دراصل بودھوار کو بی رول کے احتیاسی کھیل میدان کھوڑا گاچی میں چل رہے بمپر دس قدم کا فائنل مقابلہ اکبرپور بینک اور فرنس ایلیون سپول کے بیچ کھیلا گیا جس میں اکبرپور بینک کے ٹیم نے ساندار پردسن سے اسے جیت بھی دلائی اور وہیں ورسو بعد اکبرپور بینک کو ملی سفلتا سے اتصاہیت یو ایس وہاں بچے بودھوار کو دیر سام تک جسن مناتے رہے وہیں رنگ گلال لگا ڈی جے سان بجاتے ہوئے گاؤں گھومتے گھومتے بچے جھومتے بھی رہے وہیں اکبرپور بینک کے یہ جیت اتحاسی جیت مانی جائے گی کہ جہاں ایک طرف کھل پریمی جیت کے جسن میں ڈوبے رہے وہیں اکبرپور بینک کے ٹیم کے کوچ جعودین رحمانی نے اس جیت کو اتحاسی جیت بتایا اور کہا کہ یہ ایک ایسا کرکیٹ محض تھا جسے دیکھنے کے دوران سپول بازار ایم گاؤں میں کڑکو سا لگا تھا یعنی سرکوپال شریف مالوہت واہن ہی چلتے نظر آئے یہی جیت کا جسن لوگوں نے پٹاکے عبیر گلال و مٹھائیوں کے سنگ خوشیہ پاتے وہیں کرکیٹ پریمیوں میں بیروہ لانو منڈل واسنوں نے جیت پر جم کر آتف وادی کی اور کرکیٹ پریمی نے اکبر پر بینک کرکیٹ ٹیم کی جیت پر چھہتر کے کرکیٹ پریمی اتنا اتصاحت ہوئے کہ ڈی جے پر ناکھتے ناکھتے کافی اتصاحت رہے وہیں کرکیٹ پریمی محمد محبوب، عالم، سہراب، چمن، اکرام الامتیاج، استیاد، جگنو، فہیم، روحیت، ویسال، پاسوان، امرجیت، سہیت، سیکرو پریمی نے کہا یہ جیت اکبر پر بینک کے لیے اتحاسی گیت مانی جائے گی آئیے ایک نظر جالتے ہیں کہ اس فائنل مقابلے پر جس کو کیا آوار ملا اس کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بجاتے ہیں جو ویجیتا ٹیم تھا اکبر پر بینک کا اس کو ایک بڑا کپ سے سمانت کیا گیا تھا اس کے بعد وہ ویجیتا ٹیم یعنی فرینس ایلیون سپول کو بھی ایک کپ سے سمانت کیا گیا اور اگر بات کریں من آف دا فائنل کا جو سب سے بیسٹ آوار تھا وہ ملا بیلال خان کو اور اگر بات کریں من آف دا ٹورنمنٹ سریج محمد آسفان کو ملا اس کے علاوہ بیسٹ ولیواج بھی محمد آسفان کو ہی ملا وہیں بیسٹ گیندواج یعنی ایک اچھے گیندواج کے لیے محمد بیلال کو ملا آوار اگر بات کریں سب سے بیسٹ چہتر رکھچک کی سب سے اچھے فلڈر کی آوارڈ ملا سونو کسیب کو وہیں اگر بات کریں آل رونڈر کیا آوارڈ محمد ناجارے کو ملا سرسلسٹ ایمپائر آسوک جھا کو یہ آوارڈ بھی سمانت کیا گیا وہیں سرسلسٹ ایمپائر نریس سہنی کو بھی سمانت کیا گیا اگر ہم بات کریں سرسلسٹ اسکور کا تو محیص سا ان کو بھی سمانت کی گئی وہیں پر بیسٹ کمنٹیٹر کے طور پر آجائی بیرولیا جی کو بھی سمانت کیا گیا وہیں اگر بات کریں ایک اچھے کپتانی کے لیے اس گرانڈ پر خاص ہے کہ کھورا گچی کے میدان میں محمد اسفان گھر کو ایک اچھے کپتان کے روپ میں انہیں سمانت کیا گیا وہیں لائف ٹائم سچیب منٹ پرسکار سے بھی سمانت کیا گیا جس میں اتم کمار سین گپتہ آجائی بیرولیا اور محمد ناصر حسین یعنی ان تینوں کو لائف ٹائم سچیب منٹ پرسکار سے سمانت کیا گیا